امیر اجبات اسلامی کراچی حافظ نیمون رحمان کا کہنا ہے کہ بترین لوڈ شیڈنگ نے کراچی کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے چیر میں نیپرا کے الیکٹرک کے سہولتکار ہیں لڈ شیڈنگ کے خلاف آج بیس مقامات پر دھر نہ دیں گے کل کے الیکٹرک ہیڈ آفیس کا گھیرا ہوگا حکومت کو اب اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت شہر کراچی میں بترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور دینہ محال کر دیا ہے کے الیکٹرک اور اس کی مافیا نے کراچی کے شہریوں کو سب سے زیادہ مہنگی بجلی ملتی ہے اور سب سے زیادہ اور بترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کراچی کے لوگ کر رہے ہیں نیپرا تو ویسے ہی کے الیکٹرک کے ساتھ ملا ہوا ادارہ ہے اس کی سرپرستی کرنے والا ادارہ ہے چیرمن نیپرا کہتے تو ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو مہنگی ترین بجلی فرام کی جا رہی ہے جبکہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہم سستی ترین بجلی دیں گے لیکن چیرمن نیپرا سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اقدام کیا کرتے ہیں وہ تو ان کے سہولت کار ہیں آج بیس سے زائد مقامات پر آئی بی سیز کے الیکٹرک کے اور مختلف شارہوں پر دھرنا ہوگا اور کل کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر ہم دھرنا دیں گے اور گھراؤ کریں گے اب حکومت کو اس مسئلے کو ریزولف کرنا ہوگا